السلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل انجینئر اسامہ حکید آج ہمارا ایم ایس آفیس کا لیکچر نمبر سیونٹی فائیو ہے جس پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہائپر لینگ کس طریقے سے ری ڈائریکٹ کیا جاتا ہے فائل پر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ یہاں پر ایک ٹیکس موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی اس پہ کلک کرے تو ایک فائل اوپن ہو جائے تو اس کو کس طرح سے کرتے ہیں میں سب سے پہلے یہاں پر رائٹ کلک کروں گا اور ہائپر لینگ پر کلک کر دوں گا اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا ایکزسٹنگ فائل پر اور ایکزسٹنگ فائل پر جانے کے بعد میں یہاں سے شاٹ کی ڈیٹا پیڈی ایف فائل سیلیکٹ کر دوں گا اور اس کو میں کر دوں گا اوکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اوکی کیا تو یہ ہائپر لینگ اس پہ لگ چکا ہے اور اگر آپ اس پر cursor لائیں تو یہاں پر دیکھیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ یہ hyperlink جو ہے وہ لگ چکا ہے data کی فائل پر shortkey data.pdf جیسی میں دیکھو اس پر click کرتا ہوں تو یہ مجھ سے پوچھے گا MS Office کہ آپ اس پر جانا چاہتے ہیں ایک دفعہ confirmation لے گا میں ok کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس hyperlink نے redirect کر دیا ایک PDF فائل پر جس کو میں نے attach کیا تھا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ